آج نیرمہ کا رشتہ پکا ہو گیا تو اس کے چہرے پر ایک دار صاف دھلک رہا تھا آج تک جس لڑکے کو دیکھا نہ تھا اس کے ساتھ پوری زندگی رہنے کا سوچ کر گی نیرمہ من بیشین تھا گیا کچھ دنوں کے بعد نیرمہ کے شادی صورت سے ہو گئی بہرے ریٹار کے پوجی کا بیٹا تھا جیسے کے گھر میں دھن دھنے کی کوئی کمی نہیں تھی نیرمہ چھوٹے کسان کی بیٹی جسے پتہ بہت سادھان رہتی روا سے نیرمہ کی شادی کر دی شادی کر دی بیٹی اپنے پتی پر مشویر کا ہر پرستیتی میں ساتھ نبانہ صورت کے ساتھ دولی میں بیٹھ کر نیرمہ کا من بار بار یہ سوچ کے پریشان تھا کیا یہ مجھے پسند کر لیں گے پرانے زمانی کے لوگ بینا ایک دوسرے کے دے کے شادی کے بندہ میں بن جاتے ہیں انہیں اشور سے زیادہ ماں باپ کے فیصلے پر بھروسہ تھا سوچتے سوچنے نیرمہ سے سرال پہنچ گئی پتہ نہیں چڑھا پہنچتے ہی بڑے پیار سے اس نے ساس و جیٹھانی نے نئی بہرو کے پورے ریتی رواج کے ساتھ گرہ پرویش کروایا شام ڈھلتے ہی جیٹھانیوں نے نیرمہ کو سوہاک سے اس پر بٹھالتے ہیں وقعہ دیورجی کا انتظار مت کرنا ان کے آنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہہ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستی ہوئی چلی جاتی ہے پھر دیر رات سورب کمرے میں پرویش کرتا ہے نیرمہ اتنی بیچین تھی کہ ایک آہٹ سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے سامنے گہرے سامنے رنگ کے نشیرے آنکھوں والا لمبا پتلا آدمی لڑکھڑاتے پیروں سے نیرمہ کے طرف چلا آ رہا ہے آتے ہی نیرمہ کے وہاں پکڑ کر نیچے دھکلتے ہوئے تیری حمد کیسی ہوئی میرے سامنے کھاٹ پر بیٹھنے کی تیرے وجہ سے میرے پیر کیجوتیاں میں ہے نیرمہ بہت گھبڑا گئی اس کے آنکھوں میں سپنے سیسے اور بھانتی آنسوں کے ساتھ ٹوٹ کر بکھڑنے لگے سورب نے جم کر شراب پی رکھی تھی نیرمہ زمین پر ہی سہمی ہوئی اسی کھڑ کے بیٹھ گئی کچھ ہی پنوں میں سورب پھر نیرمہ کے باں پکڑ کر کھڑیا سے دھکل دیا بھوکے بڑیوں کی طرح نیرمہ پر ٹوٹ پڑا نیرمہ کا روم روم درد اور درد سے کھاپنے لگا پورے کامرے میں نیرمہ کا درد بھرہ پندر گونج رہا تھا اسی طرح ہر رات سورب شراب پی کر نیرمہ کے ساتھ درد بیوار کرتا تھا نیرمہ کی آنکھیں میں وہے درد ساب جھلکتا نیرمہ کی ساس نے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے پا کہا مجھے پتہ ہے نیرمہ تیرا درد لیکن میری کوک میں نے رکشت پیدا کیا ہے یہ آج پتہ چل رہا ہے اس کے کچھ دنوں بعد نیرمہ کے سسر جن کا دہان تھو گیا اس کے بعد تو سورب کو اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہا باپ کے ساری جاگر اب سورب کے نام تھی اب اس کے کوئی روکنے والا نہیں تھا دیرے دیرے ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ سورب شراب بھی پیتا ہے ایک دن نیرمہ کھیتوں میں سورب کے لیے کھانا لے کر گئی سورب کہیں دکھائیں نہیں دیا چروفزہ دکھنے پر ایک پیڑ کے پیچھے تھا پاس جا کر دیکھا تو سورب کے ساتھ ایک عورت تھی جو نیرمہ کی ماں سی کے بیٹی کی بہو تھی رشتے میں نیرمہ کو دیکھ کر دونوں ایک دم سے دور دور اسے عورت کا نام نرمتہ تھا وہ نیرمہ کو دیکھتے ہوئے شرم پر مارے نظریں نیچے کر لیتی ہے اسے دیکھ کر نیرمہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے روتے ہوئے نرمتہ سے کہنے لگی بھابی چھی اس شب سے بھی نفرت ہونے لگی اتنا نیچے گر جائیں گی اتنے میں سورب نیرمہ کو ایک تھپڑ جڑ دیتا ہے موں کو دباتے ہوئے کہتا ہے چھپ کر گمار تیری حمد کیسے ہوئے نرمتہ سے اسی بات کرنے کی یہ کہہ کر زور سے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نکل یہاں سے نیرمہ چپچاب گھر کی آ کر زور زور سے اپنے روتنے لگی لگاتا روتی اس کی آواز سن کر اس کے ساس آتی ہے اس کے پوچھنے پر نیرمہ اپنی ساس سے سب کچھ بتا دیتی ہے تب ساس اندروتی کہتی ہے آنے دے اس کمینے کو میں بتاتی ہوں تیرے سسر کی عزت کو کیسے تار تار کر رہا تیری ماسی کو بھی بتاتی ہوں اپنی بہو کو کیا اتنی چھوٹ دے رہی ہے نہیں ماں جی ان کی مت کچھ کہنا وہ لوگ بہت سیدھے ہیں میں انہیں شانتی سے بتا کروں گی آپ رہنے دیں اگر ہمارے بارے میں میری نیرمہ میری پتی سدیش کو بتا دیا تو در مت میری جان اس دمار کو تو اس دمار اتنی ہمت نہیں کہ کسی کو کچھ کہے اگر کچھ کہے بھی دیا تو اس کا یقین کو کرے گا تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم کہیں دور جا کر اپنی نئے زندگی پسا سکتے ہیں کب تک یوں چھپ کر ملیں گے نرمدہ سورب سے کہتی ہے اور اچھا اچھا کل بات کرتے ہیں اب گھر جانا ہوگا میں چلتا ہوں اتنا کہہ کر سورب وہاں سے نکل جاتا ہے گھر پہنچنے پر سورب کی ماں اندربتی ذروازے پر ہی غصے سے لال مہ لے کر کھڑی رہتی ہے اسے دیکھتے ہی کہتی ہے رکھ حرام ہو تیری کو تو ذرا بھی لگ جا نہیں آئی اپنے باپ کی عزت تو رکھ لیتا سورب معصوم سے سکل بنا کر کہتا ہے کیا بول رہی ہوما کیا ہوا آپ ایسا کیوں بولی اتنا بولا کیوں بن رہا ہے بہو نے سب بتا دیا ہاں بہت رو رہی ہے ارے ماں میں تھوڑا سا ڈانٹ کیا دیا تیری بہو نے تو بس رونے لگی لگ جاتی ہے لیکن میرے بارے میں وہ اتنی گھٹیا بکواس کرے گی یہ سوچا تھا میں نے تجھے لگتا ہے کہ ماں ایسی ہو سکتا ہوں ماں میرے اندر پاپا کا سنسکار ہے بیچاری اندربتی اس کی چکنی باتوں میں ہی سچ مان لیتی ہے سہرہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور نیرمہ سے کہتا ہے خیر تم نے اپنی آوقات دکھا دی اب اگر نرمتہ کے پتی کو کچھ بتایا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا دوسرے دن نرمتہ سہرہ کے ساتھ بھاگنے کے لئے کہتی ہے دونوں پلان بناتے ہیں کہ وہ سب سو جانے کے بعد بھاگ چلے گی آتھ ہوتے ہی نرمتہ سب گھر والوں کو سونے کے بعد ہوت گاہنے سارے گہنے زیورات لے کر گھر سے نگل جاتی ہے دونوں سوڑکوں پر ملنے کے سوچا اس لئے نرمتہ سوڑک پر کھڑی ہو جاتی ہے ادھر سوڑک تو سوڑک تو وہی شراب پر دودھ میں ہو کر گھر جا کر سو جاتا ہے نرمتہ سنسان سوڑک پر اکیلی سوڑک کو انتظار کرتی ہے کچھ سمائے پسچات وہاں سے ایک بڑا سا ٹرک آتا ہے اسے چار پانچ شرابی بیٹھے رہتے ہیں نرمتہ سنسان کے لئے دیکھ کر وہ اس کے پاس ٹرک کھڑا کر کے بلتے ہیں ارے میڈم کہاں جا لیے ہو ہم چھوڑ دیں آپ کو اس میں سے ایک کہتا ہے نہیں میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں نرمتہ کہتی ہے ارے میڈم ہمیں انہوں نے ہی بھیجا ہے وہ اندر ہیں آپ اوپر آ کر دیکھ لو دوسرا آدمی کہتا ہے نرمتہ سوچ کر من کر ٹرک پر چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر چڑھتے ہی ٹرک کو بھگا لیتا ہے نرمتہ چڑھتے ہی کہتی ہیں کہاں ہے کون سو رب میڈم ہم کسی سو رب کو نہیں جانتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے اب نرمتہ در کے مارے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے سمجھے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اب میں چلاتی ہے کوئی میری مدد کرو چاروں گا گاڑی کو جنگل کی طرف لے جا کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چاروں بچ سلوکی کرتے ہیں وہ جختی چلاتی لیکن جنگل میں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں آخر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے وہ لوگ اس کے پاس سارے جیورات لے جاتے ہیں اور اس ننگ کر اور بے ہوش کر دیتے ہیں کنارے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ فتی سدیش کو جب ہوش آتا ہے تو سارے کپرے پکڑے پڑے تھے علمانی کھلا تھا اس کے رکے سارے گھنے بھی آئیتے ہیں سدیش حیران پریشان اپنی ماں باپو ہو جا گاتا ہے ماں باپو جو جہنوں کے ساتھ نرمتہ کو بھی لے جائے ہیں سب لوگ اس کے آس خاص دیکھتے ہیں لیکن لوگ لاج کی پیٹر سے دوسرے کے گھر میں جا کر اسی بھرم میں تھا کہ بھائی خوبصورت تھی اسی لئے چور اس کے ساتھ لے گیا کچھ سمایے بعد ایک آدمی گاؤں میں شور مچاتا ہوا آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت بری حالت میں سرک کے کنارے ملی ہے یہ سنتے ہی سدیش نے سارے گھر والے دوڑ کر اسے دیکھنے گئے تو سب آسچریے میں ہیں پڑ گئے ہیں کہ سب لوگ نے جا کر دیکھا تو نرمتہ ننگ آوستہ میں کچھ الگ کچھ کچھ خوش میں تھی اس کے کپڑوں کے تھیلے میں سے کسی میں سے کپڑا نکال کر اس کے شریر پر ڈال لکھا تھا سدیش نے گھر والوں اسے شہر کے اسپتال میں لے جاتے ہیں اسے کپڑا کے تھیلہ دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگی تھی وہ اسے کچھ نہیں پوچھتا ہے اسپتال میں بھرتی کروا کر لاواری بتا کر چھوڑ آتے ہیں اس سے سب رشتے ختم کر لیتے ہیں ادھر سورف کے نیند کھلنے پر اسے بھی کانو کان خبر پڑتی ہے اس کی ماں سے کوئی عورت بات کرتے ہوئے کہتی ہے کیا زمانہ آ گیا ہے کافی کاکی گھر کی بہو ہو کر کسی یار کے ساتھ جا رہی تھی اور اس کی عزت بھی لڑ لی اور زیورات بھی رکھ لیے ایسے عورت ساتھ جنب میں بھی پالا نہ پڑے یہ بات سورف کے کانوں میں پڑتے ہی حقہ بکہ رہ گیا اور سوچنے لگا کمینی خود کے اور پھس گئی ڈر کے مارے اس کا ہاتھ پر دوئنے لگے یہ دیکھ نلیمہ سمجھ گئے کہ آدمی یہی ہوگا دوڑی دوڑی اپنی ماسی کے گھر گئی ماسی کیا ہوا بھابی کو کچھ پتا چلا کسی نے کیا اس کے ساتھ ماسی نے سر پکڑ کے بیٹھی تھی آنکھوں میں آنسو کی دھارہ بہنے لگی کیا بتاؤں بیٹی پتا نہیں کس کے ساتھ کالا مکروا رہی تھی میرے بیٹی کے زندگی ہی پر بات کر دی وہ بچلا مر گئی ہماری طرف سے تو اس کے لیے اس گھر کا چوکھٹ بھی دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے نلیمہ اپنی ماسی کی گلے لگا کر خوب سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی لیکن میں اندر ہی اندر گھٹنے لگی اپنے پتی کی وجہ سے مسیرے بھائی کا پورا گھر اجڑ گیا تھا ویجار کتی گھر آئی کی اس نے سوچا کہ آدمی ایک عورت کی عزت کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے وہ کسی کے سگا نہیں اس کے اندر جینی کی شخصی ختم ہوتی جا رہی تھی ان دو لوگوں نے وجہ سے ڈر نہ جانے اور کتنی زندگیاں برواد کی اس دن نلیمہ بہت چنتی تھی سورو کی کرتو یہ خود پودوسی سمجھ رہی تھی من ہی من ویچار کرنے لگی کاش پر ہی میں اس کا ویروت کر لیتی تو شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا سینکار ہونے کو تھی نلیمہ چلہ پر کھانا بنا رہی ہی لیکن اتنے ہی گہن چنتہ میں ڈوبی تھی کہ کبھی بیتا آپ کی روٹی جلتی کبھی چلے کہ آج دیتے وقت اس کا ہاں چنتہ جیسے تیسے کھانا بنا کر سرسو جی کو پروس کر سونے چاہتی ہے سرسو ماں بولی گی بولی گی بولی گی دیتی ہے کیا ہوا پہ ہو اپنے تھانی نہیں کرو کہ نہیں ماں جی مجھے بھوک نہیں ہے وہ ہی آ جائیں تو دونوں کھا لیں گے نلیمہ اتنی دکھی ہو کر بیتا سو ماں کو بھی کبھی کسی بات کے لیے پریشان نہیں ہونے جاتی آج نواتہ رہنا ملنے کے قارن سورب سر پر خون سوار تھا آتے ہی گمار میرے لیے کھانا نہیں پروسہ کیا کر رہی تھی اتنی دیر سے نلیمہ کو غصے میں رہتی کیوں آج نہیں آئی کیا وہ اتنا سنتے ہی نلیمہ کے سارے دن کا غصہ نکال کرتی ہے جب پیٹنے لگتا ہے تو ٹیپ ریکارڈر میں فل آواز میں گانا چلا دیتا ہے جس سے نلیمہ کی چیخنے کی آواز دب جاتی ہے سورب اپنا غصہ نکال کر سو جاتا ہے اس کے سونے کے بعد میں منع پاس پانی سے بھرے کوئے میں پوچھ جاتی ہے صبح نلیمہ کوئی زر تک نہیں اٹھتی تو اس کے ماں سورب اپنے آواز لگاتی ارے دونوں اتنی گہری نیند میں کیا ہو جو بچے کی رونی کے آواز کی نئی سنائی دے رہی ہے سورب بچے کو گودھ ملے کر باہر آتا ہے ماں کہاں گئی تیری لادلی لادلی بہو اتنے ہمیں پانی سے بھرنے کے پروسن دوڑی دوڑی آتی ہے ارے کاک کی نلیمہ کی لاش تو کوئے میں تیر رہی ہے لگتا ہے پانی